پنجاب حکومت کی شہریوں کو مہنگائی سے ریلیف دینے کی تیاریاں، سفارشات تیار، ایک ہزار سے زائد فیر پرائس شاپس قائم کی جائیں گی اچھیائک اور انوش سستے داموں ملیں گی شہریوں کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری شریف فیملی کی تمام شگر ملوں سے چینی ستر اوپے کلو دینے کا فیصلہ پنجاب کی تمام شگر ملز کو بھی چینی ستر اوپے کلو دینا ہوگی حمزہ شہباز نے شگر ملز کو فیصلے کے لیے چوبیس گھنٹے کی محلت دیتا مہنگائی کا جن بھی اتوار بازاروں میں پہنچ گیا سبزیوں کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ شہریوں کو کمر توڑ مہنگائی سے ریلیف نہ مل سکا شہریوں کا کہنا ہتوار بازار اور اوپن مارکٹ کی قیمتوں میں کوئی فرق نہیں منمانی قیمتوں کی وصولی عروض پر ہے انتظامیہ اشیاء ضروریہ کا میار بہتر کر سکی نہ قیمتیں کنٹرول کر سکی سورج دن بھر آگ برساتا رہا قیامت خیز گرمی سے شہری بلبل آؤٹھے گرمی کی تپش سے سڑکوں پر سرناٹھے شہری گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے درجہ حرارت چاوالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ماہیدین کا شہریوں کو ہیٹ سٹوک سے بچنے کے لیے غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ اسپتالوں میں ڈائریا اور لوس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار افراد ڈائریا میں مبتلا ہو کر ہسپتال پہنچے ڈائریا میں مبتلا چھے سو سے زائد بچوں کو بھی ہسپتال ملایا گیا ماہیدین سہت کا شہریوں کو پھیلوں سے مشروبات پینے سے پرہیز کرنے کا مشورہ میکمہ پرائیمری ہیلس کیئر گیسٹرو ہیپٹائٹس اور ڈائریا کی کیسز بڑھنے پر متحرک کھلے مشروبات غیر میاری اشیاں کی فروغت پر دفعہ ایک سو چوالیس لگانے کی تیاریاں برف کے گولوں غیر میاری آئس کریم کی فروغت پر بھی پابندی ہوگی میکمہ ہیلتھ کی ہسپتالوں میں بستر مختص کرنے کی ہدایت زلعی ڈیزیز سرویلنس ریسپونس یونٹ فال کرنے کی ہدایت بھی جاری گرمی میں اضافہ ہوتے ہی مشروبات فروغت کرنے والوں کی چاندی شربت فروغت کرنے والی دکانوں پر رش بڑھ گیا پنجاب کے روایتی مشروب ستو کی مانگ میں بھی اضافہ شہریوں کا کہنا ہے ستو غزائیت اور پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے ادھر ریسکیو سٹیشنز پر ہیٹ ویو کمکائم شہریوں کو کمپوں میں مشروبات اور فسٹ ایڈ فراہم کی جانے لگی سورج کا جلال لوڈ شیڈنگ کا عذاب شہریوں کا گرمی سے بچاؤ کے لیے سویمنگ پول اور نہروں کا روخ لاہوریوں کا فیملیز کے امراض جلوں کے نال پر پڑھاؤ کسی نے بابی کیوں پارٹی سجائی تو کوئی مختلف پکوانوں پر ہاتھ ساف کرتا رہا من چلے بھی ڈبکیاں لگانے نہر کنارے پہنچے سرویسز ہسپتال میں مریضہ کے بلڈ گروپ کا سیمپل غلط بتانے کا واقعہ ایپرٹائٹس کی مریض خاتون کے بھائی کا اتضاز مریضہ کا بلڈ گروپ اے نیگٹیو جبکہ بلڈ کیمپ والوں نے اے پوزیٹیو بتایا مریضہ کے بھائی فیصل کا سیکٹری ہیلتھ کو انکوائری کی اپیل اسپتال انتظامیہ نے اے ایم ایس کی سرباہی میں کمیٹی تشکیل دے دی انکوائری کے بعد ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اسپتال انتظامیہ کا مواقع نواز شریف اسپتال یکی گیٹ میں مریض زیادہ ڈاکٹر کم مریضوں کو چیک کرنے کے لیے امرجنسی میں صرف ایک ڈاکٹر موجود سینٹرل ایسی خراب ہونے کی وجہ سے مریضوں کی مشکلات میں اضافہ شدید گرمی میں ڈاکٹر اور مریضوں کا حال بھورا لبائک اللہ ہمالبائک سٹی نیوز نیٹورک کا ایک سو تیس رکمی بافت مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنس گیا عمرہ ادا کیا بافت میں سینئر صحافی سحیل بڑائس نوی چودری میاں تاہیر سلیم بخاری خورم کلیم عبدالحمید نکیوی عبدالرشید شامل، آمیر رضا، ریحان تاریک، آمیر میر، زین العابدین عرفان ملک زکا گھومن، وقا زیدی، سعادت مہدی گروپ کا حصہ جو اسیس ریٹائر نظیر احمد غازی، زہیر کاحلو، مویز میر، اصر ندیم شہزاد زیدی سمیر دیگر ارکان نے بھی عمرہ کی سعادت حاصل کی سٹی نیوز نیٹورک کا وافت مدینہ سے ٹرین کے ذریعے مکہ پہنچا وفت میں سحیب الوی، یوسف افسر، علی رامے، راودل شاد، شاہد سپرا، نائم گلانی، محمد کاشف شامل، حسن خالد، عویس شیخ، زفر ڈوگر، مبشر نکوی، بکار، گھومن بھی ساتھ گئے، عزدار سید جانگیر اشرف، رمضان مرزا، عبدالرحمن گجر، صداکت شاہ، خورم شہزاد، محمد کامران، موسن علی، عاطف شاہد، درن آیاب، سعود برٹ اور، عثمان خان بھی حجاز مقدس گئے، تاہر خان، زشان نظیر، منصور بھٹی، ملک اشرف، جانزیب خان، وسیم نصار اور جعفر بھٹی، سٹی نیوز نیٹورک کے وافت میں شامل، عمران صدیقی، علی عباس جمیل احمد، رانہ آیاز حسن بلال، محمد رخصار، ادنان علی علی ساہی، سید اختر علی آزاد نوڑیو اور زہیر وڑائش بھی وفت کا حصہ سٹی نیوز نیٹورک کے ایک سو تیس رکنی وافت کا عمرہ کی ادائیگی کے لیے دور ہے سعودی آرہ وافت نے مدینہ منغرہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی جنت البقی میں مدفون اہل بیعت، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر شخصیات کے لیے فاتح خانی کی عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد نوافل کی ادائیگیاں، مبافت کی، سوہیل زیابت کی صحتیابی، ملکی سلامتی، خوشالی اور سٹی نیوز نیٹورک کے لیے بھی خصوصی دعاں ملکی ائر لائن میں ایک اور فضائی کمپنی کا اضافہ، فلائٹ جناح کا جھون میں، فلائٹ آپریشن کے آغاز کا فیصلہ، اندرون مول پرواز پر کم ترین قرائے کا اعلان، لاہور، کراچی، اسلام آباد کے درمیان پروازیں چلے گی تیاروں کی تازین و آرائش کا کام مکمل، عملے کی تائیناتیوں کا عمل بھی تیز محکمہ بلدیات قبرستانوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے متحارک سیکٹری بلدیات نے گریویارڈ منجمنٹ کمیٹیاں قائم کر دی سیکٹری یوسیز کمیٹی کا حصہ، کمیٹیاں مقامی افراد سے مل کر حفاظتی انتظامات کریں معابنی خصوصی وزیراعلا خواجہ احمد حسان سے صدر سمال ٹریڈر بابر بٹ کی ملاقات انڈسٹریز پبلک ٹرانسپورٹرز کے مسائل سے آگاہ کیا خواجہ احمد حسان کی سمال ٹریڈر کے مسائل حل کرنے کی اقین دہان ایکسائز ان ٹیکسیشن ایمپلائز کوپریٹیو سوسائیٹی کے انتخابات ریزیڈنٹ ویلفیر الائنس گروپ نے میدان مار دیا محمد بشیر طاہر 89 ووٹ لے کر صدر منتخب موسین علی 74 ووٹ لے کر نائب صدر بن گئے محمد عمر قابلی 81 ووٹ لے کر جنرل سیکٹری روحیل باجباد 76 ووٹ لے کر خزانچی منتخب ہوئے امجد چشتی سلیم احمد 77 اور ارانا محمد آسین 73 ووٹ لے کر میمبر انتظامی کمیٹی بن گئے سی سی پیو بلال صدیق کمیانا کی زیرس ادارت پولس لائنز میں ازلاس انویسٹیگیشن اور آپریشن ونگ کے مہرران کی شرکت ایس ایس پی انویسٹیگیشن امران کشور ایس ایس پی آپریشن مستنصر فیروز کی شرکت بلال صدیق کمیانا کی نامکمل ریکارڈ، ناکس کارکردگی پر مہرران کی سرزنش سی سی پیو کی مہرران کو اشتہاریوں کا ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے تین دن کی محلت سی سی پیو کی تھانوں میں بائیومیٹرک حاضری، زیر تفتیش مقدمات، اپڈیٹ رکھنے کی ہدایت کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن، مالکان کو بھاری جرمانی کرنے کا سلسلہ جاری گاڑی پر کالے پیپر لگانے پر کوکٹر آسیف علی کا بھی چالان فیروزپور روڈ پر کوکٹر کو پانچ سو روپے کا جرمانہ قومی کوکٹر نے اپنی پرارڈو پر لگے کالے پیپر اتروا دیے ٹریفک پولیس نے اب تک اکیس ہزار آٹھ سو نباسی گاڑیوں کا چالان کیا اچڈا میں بغیر نمبر پلیٹ دلہے کی گاڑی کا بھی چالان پانچ سو روپے کا چالان ٹکٹ جاری کرنے کے بعد گاڑی کو جانے دیا غیر قانونی گرین نمبر پلیٹ پر بھی اکتر مخادمات درس کروائے جا چکے سیٹیو کا سرکل افسران کو زیرو ٹولیونس اپنانے کا ہوگا ایجیا کپ میں بیس رکنی قومی ہاکی ٹیم کا اعلان عمر بھٹا ٹیم کے کپتان اور علی شان نائب کپتان ہوں گے کھلاڑیوں میں گول کیپر اکمل حسین عبداللہ اشتیاء خان شامل دفاعی کھلاڑیوں میں مبشر علی حماد شکیل برٹ حماد الدین انجم عبداللہ رزوان علی شامل آف بیکش میں عمر بھٹا علی شان مہین شکیل عبدالحنان جنید منظور غزنفر بھی شامل ابوبکر محمود اجاز احمد رانہ عبدالوحید سلمان رزار رومان افراز بھی سکوارڈ کا حصہ